السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادیلوی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ساتھ ڈسکس کروں گی کہ انفرٹیلٹی کے حوالے سے یعنی کہ پانچپن کے حوالے سے کہ اس میں ایک جو سب سے ضروری چیز ہے وہ میں خواتین کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ ایک یہ پوری سیریز میں نے شروع کی ہے میں نے انفرٹیلٹی کے ٹاپکس پہ پہلے بھی ویڈیو بنائی ہیں لیکن آج جو ویڈیو ہے اس کا بنانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ میری اپنی ڈیلی پریکٹس میں ایسی بہت ساری خواتین آتی ہیں اور جن کا ہم ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اچھا سب سے ایک سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری جو خواتین ہیں وہ اس میں بہت زیادہ شرم بھی محسوس کرتی ہیں اور وہ کھل کے بتانا بھی نہیں چاہتی سب سے جو زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میڈیسن کے ذریعے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ خواتین کا اندرونی جو یوٹریس کا ہم معاینہ کرتے ہیں ویجائنا کے ذریعے پورا معاینہ کیا جاتا ہے اس میں سب سے جو ضروری چیز پتا چلتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر بہت زیادہ جو خواتین کو دیکھنے میں آتا ہے بانچپن کے حوالے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی چھوٹے پشاپ کی نالی میں جو یوٹریس ہوتا ہے جو ویجائنا ہوتا ہے اس میں انفیکشن ہوتی ہے اب انفیکشن کیا کرتی ہے اگر آپ کا انفیکشن ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بچدانی ہے وہ اس میں سوجن ہوگی جب آپ کی یوٹریس میں سوجن ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کہ جب سپام ویجائنا کے اندر جائیں گے تو آگے سے اس انفیکشن کی وجہ سے اس سوجن کی وجہ سے کیونکہ یوٹریس کا مو بند ہو چکا ہوتا ہے تو سپام آپ کے یوٹرس کے اندر نہیں جا پاتے یہ بھی ایک وجہ ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ویجانہ میں آپ کی یوٹرس میں انفیکشن ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میل کے سپام آپ کی ویجانہ کے راستے یوٹرس تک جاتے ہیں تو جانے سے پہلی ہی وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں آپ کی یوٹرس تک پہنچ ہی نہیں پاتے جب سپرام راستے میں ڈیڈ ہو رہے ہیں وہ پہنچ ہی نہیں پائیں گے تو حمل کیسے ٹھہرے گا اس وجہ سے کیونکہ آپ کی یوٹرس کا آپ کی ویجانہ کا معاینہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے میری بھی ڈیلی روٹین میں بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کا جو اندرونی معاینہ ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہر عورت کی اندرونی جو یوٹرس ہے جو ویجانہ ہے اس کا جو مسائلہ وہ الگ ہوتے ہیں کچھ پیشنٹ کا میں معاینہ کرتی ہوں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنے کو پتہ چلتا ہے کہ اندر جو ہے وہ بلیڈ آ رہے ہیں حالانکہ منسس ان کے نہیں ہوتے ہیں منسس ختم ہو چکے ہیں پھر بھی ان کا بلیڈ آ رہا ہوتا ہے اب کچھ خواتین کا یوٹرس جو ہے یا ویجانہ کا دولونی پارٹ ایسا ہو چکا ہوتا ہے جیسے بلکل ایک آپ مرگی کو زبا کرتے ہیں تو اس کا ایک پتہ ہوتا ہے جیسے گال بلیڈر کرتے ہیں گرین کلر کا تو ان کی جو ویجانہ ہے وہ اندر سے بلکل گرینش کلر کی ہو چکی ہوتی ہے انفیکشن کی وجہ سے اب کچھ جو خواتین ہیں جب میں ان کا چیک اپ کرتی ہوں تو وہاں پہ مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جس طرح نظر آتے ہیں آپ کو ایک عجیب سی وہاں پہ صورتحال آپ کو نظر آتی ہے تو وہ ان خواتین میں ہوتی ہے مین کے ایک پیشنٹ کو میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ بلکل ایسے فیل ہو رہا تھا جیسے کہ اگر چکن آپ زیادہ ٹائم رکھیں تو اس پہ وائٹ وائٹ کلر سے کیڑے سے آپ کو محسوس ہوں گے تو وہ ایک بہت ہی مطلب کہ ایمبیرسنگ چیز ہوتی ہے ہمارے لیے کہ کچھ ایسی چیز کو ہم دیکھیں لیکن دیکھنا پڑتا ہے تو وہ ایک دو پیشنٹ کے باڈی کے اندر میں نے جو ہے وہ دیکھا اسی طرح کچھ خواتین کا جب ہم موائنہ کرتے ہیں تو اتنی تیز سمیل آتی ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا ہمارے لیے وہاں پہ مشکل ہوتا ہے تو آپ خود حساب لگائیں کہ جب آپ کے اندرونی ویجائنا کا آپ کی یوٹرس کا یہ حال بن چکا ہے کہ وہاں پہ اتنی گندے جرسیم اتنے بکٹیریا اور اتنی وہاں پہ سوجن انفیکشن ہے تو جب سپام جائیں گے تو ان بیچاروں کو کیا حال ہوگا تو اس وجہ سے اس ٹاپک پہ بات کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ میرے بھی کلینک پہ کافی ساری خواتین آتی ہیں جو کہ بہت زیادہ شرماتی بھی ہیں کہ ہم تو موائنہ نہیں کرواتے شرم ہمیں محسوس ہوتی ہے تو دیکھیں کہ جو ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ آپ کا ایک اچھا ہمدرد بھی ہوتا ہے ایک اچھا فرینڈ بھی ہوتا ہے تو جب تک ہمیں پیشنٹ کے مسئلح کا پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم علاج کیسے کریں گے تو اس میں پھر جو ہوتا ہے کہ کچھ کھلانے والی میڈیسن بھی ہوتی ہیں اور کچھ اندر رکھنے کی میڈیسن ہوتی ہیں بھی جانا کے ذریعے ہم یوٹرس تک میڈیسن کو رکھتے ہیں انٹیبیٹک میڈیسن ہوتی ہیں جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوجان ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے انفیکشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور حمل جو اب اٹھا جاتا ہے میرے پاس خاتون ایک دفعہ آئیں تو اتنی زیادہ وہ موٹی تھیں کہ موٹاپا ان کا بہت زیادہ تھا میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک تو اپنا وزن کم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ میڈیسن بھی میں آپ کو دیتی ہوں تو ان کا بھی اسی طرح معینہ کر کے میڈیسن ان کے جو ویجانہ کے ذریعے جب یوٹرس میں رکھی گئی تو ان کی جو پیگننسی ہے وہ ہو گئی حالانکہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ موٹاپا اور اتنی مطلب کے سوجن کے ساتھ انہوں نے کیسے کنشیف کر لیا تو اسی طرح یہ ہے کہ وہ خواتین جو کہ اولاد کی نامت سے محروم ہیں تو اگر آپ کو آپ کی ڈاکٹر کہیں کہ آ ان کا ایگزامنیشن کرنا ہے تو اس میں آپ چیزک محسوس نہ کیا کریں بلکہ یہ آپ کے فائدے کیلئے ہوتا ہے اور تشخیص جب تک پوری نہیں ہوگی آپ کا عراج صحیح نہیں ہوگا تب تک آپ اچھا آپ کا جو علاجہ وہ نہیں ہو پائے گا تو اس وجہ سے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ کیونکہ میرے پاس بھی جو پیشنٹ آتے ہیں تو میں ان کو ساتھ اندرونی میڈیسن ضروری استعمال کرواتی ہوں خود رکھی جاتی ہیں ایسی میڈیسن تاکہ انفیکشن ختم ہو سوجن ختم ہو اچھا کچھ خواتین یہ ہوتی ہیں کہ جب ہزبن اور وائف ملتے ہیں تو ان کا ساری کا سارا سیمن باہر چلا آتا ہے تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اندر سے یوٹرس کا راستہ بلکل بند ہو چکتا ہے سوجن اتنی زیادہ ہوتی ہے جب اب وہ انٹی بیٹک میڈیسن اندرونی استعمال کرواتے ہیں تو اندرونی جو سوجن ہے زخم ہے انفیکشن اب وہ ٹھیک ہوتے ہیں تو پرگننسی جلدی ہو جاتی ہے تو آئی ہوپ کے خواتین اس چیز کو سمجھے گی اور جب آپ اپنے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان سے جچک محسوس نہ کریں بلکہ اپنا معنی کروائیں اور اپنا اچھا علاج کروائیں تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر دینا ہے اور چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہے ہیں